اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں کہ میں ہوں ارسلان طالب اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان پیڈیا ویلکم ٹو این ایڈر سپیشل ویڈیو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ سپیشل ہے کمپیوٹر کے سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ فرسٹیر کے پیپر دینے والے ہیں کیونکہ اس میں ہم لانگ قویشن کو کور کرنے والے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایمپورٹن شارٹ پیسٹن جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا اور ساتھ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے سکیم جو اپلوڈ کی تھی کمپیوٹر کی تو وہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ لانگ قویشن ڈسکس کریں گے جو ایمپورٹنٹ ہے بورٹ کے پیپر کے حوالے سے تو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ تب ہی ہو سکتے جب آپ ساری ویڈیو دیکھیں گے اور سار 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 اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کی لا رہا ہوں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیوز جہاں وہ ملتی رہیں گی پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس میں دیکھیں تو چپٹر نمبر ون سے ایک ایمپورٹنٹ لانگ ہے اس کے بعد یہ دو بار لانگ قویشن ہے تو یہ وہ لانگ جو ہے یہ ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ لانگ قویشن ہے اس کے بعد نیکسٹ چپٹر دیکھیں تو اس میں what is the ring topology explain its working with diagram write its two advantages and two disadvantages نیکسٹ جو ہے پھر یہی سوال آ رہا ہے تو یہ جو لانگ قویشن ہے یہ بھی لاسٹ لانگ قویشن کی طرح ایک ایمپورٹنٹ لانگ قویشن ہے تو یہ go through آپ کر لینا اچھی طرح تیار کر لینا تاکہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ پیپر کے دوران یہ لانگ قویشن آئے انشاءاللہ آئے گا تو اس وقت آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو نیکسٹ جو ہے چپٹر چپٹر نمبر 3 اس میں دیکھیں define signal explain the types of signal in data communication briefly describe guided media type اس کے بعد define data communication explain basic components of communication system نیکسٹ چپٹر سے explain how computer can be useful in business بزنس میں کمپیوٹر کو کیا استعمال ہے کیا فائدہ دے سکتا ہے define cbt training describe the online shopping and banking online shopping اور banking کو explain کرنا ہے نیکسٹ چپٹر سے differentiate between fetch instruction and decode instruction fetch instruction اور decode instruction میں کیا difference ہے اس کے بعد differentiate between compiler and interpreter compiler اور interpreter میں کیا difference ہے وہ آپ نے explain کرنا ہوگا نیکسٹ چپٹر سے define computer virus computer virus کو بیان کریں define کریں describe three causes of spreading virus virus کو spread کرنے کی تین causes اور تین method اس computer کو protect کرنے کے وائرس سے تو یہ دو i think اس کے دو پارٹ ہیں ایک میں آپ نے virus کی spread اور ایک قاضی بتانے اور دوسرے میں وائرس سے protect کرنے کے جو methods ہیں وہ explain کرنے ہیں تین تین explain four different causes of virus spreading تو یہاں پہ صرف انہوں نے کاز پوچھتی ہے اس میں پہلے لانگ میں انہوں نے اس کے ساتھ پوچھا methods کے ساتھ لیکن یہاں پہ انہوں نے صرف virus spreading کی کاز جب وہ پوچھتی ہے کہ کیوں virus جب کمپیوٹر میں پھیلتا ہے explain write a detail note ridolph trujan house logic bomb and book sector verses یہ verses کی کچھ نام ہے ان verses پہ آپ نے نوٹ لکھنی ہے what is security threat security threat کیا ہے explain different solutions to security threat اور اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں اس کے مختلف solutions یا وہ آپ نے بیان کرنے ہیں اس کے بعد next chapter give a comparison between command line operating system and graphical user interface کے command line system اور graphical user interface میں کیا comparison آپ بیان کر سکتے ہیں وہ آپ تیار کر جانا ہے اس کے بعد what do you mean by plug and play plug اور play سے آپ کو کیا مطلب ہے does windows 2000 provide this feature موجود ہے یہ آپ نے بیان کرنا ہوگا next long chapter long question important وہ ہیں describe formatting features for paragraph formatting paragraph کے format کے لیے جو formatting features وہ آپ نے بیان کرنا ہے describe features of a full featured word processor اس کے بعد next chapter سے what are the advantages of using spreadsheet program spreadsheet program کو استعمال کرنے کا کیا advantage ہے کیا فائدہ ہو سکتا اس سے اور question number two you define spreadsheet and discuss its basic features spreadsheet کو بیان کریں اور اس کے basic features کون کون سے ہیں وہ آپ نے details تیار کرنے ہیں اور اس کے بعد next chapter جو کہ آئی ٹھنک اینڈ والے chapter ہے chapter number 10 what do we mean by addressing schemes scheme سے ہمارا کیا مطلب ہے how many types of addressing is used on internet discuss briefly اور کتنی type addressing جو وہ استعمال ہوتی ہے انٹر نیٹ پر اس کو briefly آپ نے explain کرنا ہے تو یہ ویڈیو یہ تک تھی اس کے بعد نیکس ویڈیو جو ہیں اس میں بھی ہم لوگ پیپرز کے والے سے important data جو آپ کے لے کر آئیں گے تو اس کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گی ملتی آئیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ